میں فریسر تھا یہ سلور تھے میں گول تھا یہ پرل تھے میں پرل تھا یہ ٹوپاز تھے ایک دن سے پہلے دن سے ساتھ میں کام کیا ہے اور ان کا چیک کیا ہے ان کی پوزیشن کیا ہے یہ مجھے پہلے سے پتا تھا میرا چیک کیا ہے میری پوزیشن کیا ہے ان کو پہلے سے بتاتی اس دن سے کام کیا ہے جب موٹر سائیکل میں ساتھ میں دوڑتے تھے اس دن ساتھ میں کام کیا ہے جب روڈ بیس بس میں بھی ساتھ میں سفر کرتے تھے ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھاتے تھے ایک دال آرڈر کرتے تھے چٹنی کے ساتھ دو روٹیوں میں دونوں پیٹ بھر کے کام چلا کے سو جائے کرتے تھے اس دن سے بھی کام کیا اور یہ سخص بولتا ہے کہ مہدو جی آپ ڈائیمنڈ بنو گے یہ سخص خود بھی ڈائیمنڈ نہیں ہے اور مجھے بولتے ہیں کہ آپ ڈائیمنڈ بنو گے اور میں جو آپ بول رہے ہو سہی بول رہے ہوں گے اور جس جب یہ سلور تھے گول تھے تب بھی اتنا ہی بھروسہ تھا مہدو کو اور آج یہ بھی کراون امبرٹر ہے آج بھی اتنا ہی بھروسہ ہے کبھی بھی بڑا نہیں ہوا مہدو اپنی اپلائین کے سامنے بزنس کرنے کے لئے نہ تب بڑا تھا اور نہ آج بڑا ہے ایک لیش ماتر بھی اپنی اپلائین پر شنکا نہیں ہوئی ڈاؤٹ نہیں ہوا کبھی ان کی لیشپ پر کبھی ڈاؤٹ نہیں ہوا مہدو کو آج تک کراؤن امبرٹر بننے تک کسی دوسرے اپلائین کی ضرورت نہیں پڑی جن کے ساتھ پہلے قدم رکھ لیا جن کو سمرپن کر دیا تو کر دیا جن کو اپلائین بول دیا تو بول دیا جن کو ایک بار ہاں بول دیا تو بول دیا کیسے بدل سکتا ہوں کیسے ڈاؤٹ ہو سکتا ہے کیسے میں اپنی اپلائین سے بڑا ہو سکتا ہوں ماں سے تو بیٹا کبھی بڑا ہوئی نہیں سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے ایک بار سمرپن کر دیا تو کر دیا کر دیا ان کی بات مادو کے لیے پتھر کی لکی رہے کبھی کراوس ہوئی نہیں سکتا آج دن تک اور ٹیم بارے لاکھ کی ہے جس دن بارے کروڑ کی بھی ہوگی اس دن بھی مادو کو کبھی دوسری کی جرود نہیں پڑے گی میرا اپلائن میرے ساتھ میں ہے اتنی ہمت رکھتا ہوں پسنس بیلڈ کرنے کے پیچھے اتنی ہمت رکھتا ہوں جب میں آیا تھا کمپنی نے رائٹ میں بھی جیرو دیا تھا لیکن اوپر جیرو نہیں دیا تھا اوپر مجھے میرا اپلائن دیا تھا اس اپلائن کے دم پر ادھر جیرو اور ادھر جیرو بارے لاکھ کمیٹر تان دیا وہی اپلائن آج بھی میرے ساتھ ہے اگر دونوں میں سے مادو کو اگر ایک چناؤ کرنے کا موقع ملے مادو بارے لاکھ کی ٹیم کو نہیں چنے گا مادو اپنی اپلائن کو چنے گا اپلائن کے دم پر بارے لاکھ کی ٹیم بنی ہے اسی اپلائن کے دم پر لاکھوں کی نہیں کروڑوں کے دین مرانے کی ہمت رکھتا ہے محنت تو سب کرتے ہیں محنت تو سب کر رہے ہیں محنت سب کر رہے ہیں ایٹیٹیوٹ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے گریٹیٹیوٹ بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے اس کو کیسے بدل سکتا ہوں اور جس کو بول دیا سے بول دیا اور کوئی ضرورتی نہیں پڑی کبھی ڈیمانڈ نہیں ہوئی کہ سر دوسری اپلائن کو لیاو کبھی ڈیمانڈ نہیں کی یہ اس لپلائن کی بات کر رہا ہوں اور یہ وہ سکس اپلائن ہے جن کے ساتھ روم ہے فیلڈ پر رہ کے کام کیا ہے جو فریسر اور سلور کام کرتے ہیں ساتھ میں اس کو لیڈرشپ پہ نہ اس دن ڈاؤٹ تھا نہ آج ڈاؤٹ ہے اس دن بھی بولا تھا آج ہی ان کے ساتھ روم سیئر کرنے سے ہچکچارٹ ہوتی ہے کراؤن نمبرشٹر بننے کے بعد بھی آج بھی ان کے ساتھ بیڈ شیئر کرنے میں ہچکچارٹ ہوتی ہے کوشش ہوتی ہے کہ ایکسٹرہ بیڈ لگا گئی کام چل جائے آج بھی ان کی جب یہ آسمے دیتے ہیں کسی لیڈر کی ہمت نہیں ہے روم میں گھج جائے آج بھی اپلائن کیا ہوتا ہے جب میرے اپلائن آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کیا پرموشن ہوتا ہے میں جانتا ہوں اور میں ان کو ہلکے میں کیسے لے سکتا ہوں جو بیوکتی جندگی پدل سکتا ہے جو ایک آدمی اٹھا کر کے نیٹرک مارکٹنگ انڈسٹری کا سب سے بڑے مکام کو دلا سکتا ہے اس کو میں ہلکے میں کیسے لے سکتا ہوں یہ سکس وہ سکس ہے جب سلور پریسر پہ گولڈ پہ کمیٹمنٹ کر دیا تھا مادو جی ڈائمنٹ بنا کے رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ وہ سکس ہے اپلائن میں ڈاؤٹ کیسے ہو سکتا ہے یہ بیزنس کی شروعات یہاں سے ہوئی اور یہ جیسے اپلائن صرف بولتے نہیں پہلے کر کے دکھاتے ہیں سچین سچین ہے نو ڈاؤٹ سچین بھارت رتن ہے نو ڈاؤٹ آچھرے کر کو کیا آتا ہے ان کے نام پر تو سو سینچوری کا ریکارڈ ہی نہیں ہے ان کے پاس تو بھارت رتن کی دوبارت چھوڑو پدھم سری کا وارڈ بھی نہیں ہے ان کی بھوڑی ہٹیوں میں اتنا دم ہی نہیں ہے ان کو کیا آتا ہے گروہ جی کو کیا آتا ہے سچین کرکٹ کا بھگوان ہے آچھرے کر نہیں یہ بات کا گمان نہیں ہے سچین کو وہ آج بھی اسے جانتا ہے سچین کو پیدا کرنے والے یہی آچھرے کر ہے جب دشا بھرم ہو جاتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا جب پانی میں جاتا ہے کوئی لمبے سفر پہ جاتے ہیں ریکستان میں نکل جاتے ہیں تو ایک کمپاس رکھتے ہیں اپنے پاس وہ کمپاس کی ایک خاصیت ہے اس میں سوئی ہوتی ہے ہمیشہ ایک ہی دشا کو انڈیکیٹ کرتی رہتی ہے ہمیشہ ایک ہی دشا کو انڈیکیٹ کرتی ہے چاہے وہ دشا بھرم کسی کو بھی ہو جائے لیکن جس کے پاس کمپاس ہوتا ہے کمپاس کی سوئی انڈیکیٹ کر دیتی ہے کہ یہ دشا مطلب صحیح دشا وہ ہمیشہ وہ شمدر میں بھی ہو تو بھی وہ ریکستان میں ہو تو بھی وہ ٹرین میں چل رہا ہوگا تو بھی وہ ہوای آترا پہ ہو تو بھی ہمیشہ صحیح دسا کو انڈیکیٹ کرتی ہے اور جس کے پاس کمپاس ہوتا جس کو دسا برم ہو جاتا ہے تو وہ کمپاس کو دیکھ لیتا اور پتا چل جاتا ہے صحیح دسا مطلب کونسی دسا ہمارے بزنس میں اپلائن ہے کمپاس جہاں اپلائن کھڑا وہ دسا صحیح دسا وہ دسا صحیح دسا کونسی دسا صحیح جہاں اپلائن کھڑا ہے وہی کونسی دسا صحیح جہاں اپلائن کھڑا ہے وہی یہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے لیکن ہائی ری پھوٹی قسمت ان کی جو اپلائن کو دیکھ کے بولتے ہیں تم تو بڑھے ہو گئے بھی تم کو آتا کیا ہے آچرے کر کو کچھ نہیں آتا آچرے کر کو سچن تندل کر بھارت رتن پیدا کرنا آتا ہے یہ کرنا آتا ہے صرف اتنا آتا ہے اور ہم نیٹرو مارکٹنگ انڈسٹری میں جب بھرتی ہوتے ہیں تو چھوٹے بچی کی طرح ہوتے ہیں چھوٹے بچے کوئی گمان نہیں روٹے گا مان جائے گا کچھ نہیں جانتا سب کچھ مانتا ہے بزنس میں جب بھرتی ہوتی ہے تب چھوٹے بچی کی طرح ہوتے ہیں کچھ جانتے نہیں ہیں سب مانتے ہیں جس دن جاننا شروع کر دیتے ہیں اسی دن ماننا بند کر دیتے ہیں بڑا ہو گیا حساب بڑا ہو گیا اور بزنس میں جب بڑا جس کو ہو گیا تو اکیلا ہو گیا اس کا مطلب کمپاس ہٹا دیا اور کمپاس ہٹانے کے بعد بڑے بڑے سی بڑے سی بڑے سورما کو بھی دشا برہم ہونے کی سمبھاونا ہوتی ہے کیونکہ جب تک نہیں ہے کوئی بات نہیں ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ اپلائن کو سنگ رکھو میں نہیں کہہ رہا کوئی گارنٹی کوئی آنکہ وہ باؤنڈ نہیں ہے کہ یہ رکھنا پڑے گا مت رکھو لیکن جس دن دشا برہم ہو گیا اس دن کمپاس نہیں ہو گا تو صحیح دشا کیسے دیکھ پاؤ گے کیونکہ کمپاس تو بتاتا ہے صحیح دشا کہاں پر ہے American institute where you learn listening, reading, writing and speaking skills learn English through Skype or personal apps focus to develop your personality to grow in your life build confident to crack interviews so why are you wasting your time in this lockdown it's too easy to learn anyone can learn it from anywhere of the world